اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر احسن مسعود خان ہے میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور اس کے بعد میں نے ہیلتھ سسٹمز مینجمنٹ میں اور پریونٹیو ہیلتھ میں سپیشلائز کیا ہوا ہے میں جو دو میری سپیشلٹیز ہیں ان میں ایک میں میں لوگوں کو سموکنگ چھوڑنے میں ہیلپ کرتا ہوں سموکنگ سیزیشن یا کوئٹنگ سموکنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا میں لوگوں کو حرکت قلب اگر سڈنلی بند ہو جائے کہیں پہ اور کوئی گر جائے تو اس کو کیسے ہیلپ کرنا ہے اور ٹرینڈ ہیلپ کے پہنچنے تک کیسے زندہ رکھنا ہے تو سی پی آر یا بیسک لائف سپورٹ کی اور ایڈوانس لائف سپورٹ کی ٹریننگز دیتا ہوں جیسے کہ تمام میرے بھائی بھین جو سموکرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا ہے اور یقیناً یہ مشکل کام ہے بھی جیسے جیسے اس کی عادت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا جاتا ہے اور یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ تقریباً ستر فیصد سے زیادہ سموکرز خود یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس سے اپنے آپ کو ازادی دلواس سکیں اس غلامی سے سموکنگ کی لیکن انفورچنیٹلی بار بار کیونکہ وہ پروپر طریقے سے پلان نہیں کر رہے ہوتے پروپر اپنی ہیلپ کنسلٹ نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے ان کو بار بار فیلئر کا سامنا ہوتا ہے اور آخر میں پھر وہ دلبرداشتہ ہو کہ یہ کوشش ہی چھوڑ دیتے تو ہم ایک پلانڈ طریقے سے ایک بڑی سیدھی سلجھی ہوئی سمجھی ہوئی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ہم پہلے یہ ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ ان کے جو ایڈکشن ہے اس میں کون سا کامپننٹ زیادہ ہے سموکنگ کی ایڈکشن کے تین کامپننٹس ہوتے ہیں سائیکلوجیکل، بیہیویورل اور فیزیولوجیکل اور ان تینوں میں سے جو کامپننٹ زیادہ ہو اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس ایریے میں ان کی زیادہ ہیلپ کرنا اور باقی دونوں ایریاز کو بھی سپورٹ کرنا لیکن اس ایریے میں زیادہ ہیلپ کر کے ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان کی سموکنگ چھڑوا لیں یہ تقریباً تین سے چار مہینے کا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم تین یا چار یا پانچ کانسلٹیشنز ہوتی ہیں اور اس میں ہم بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو لے کے چلے کچھ لوگوں کو دوائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے فورچنٹلی پاکستان میں وہ دوائی پہلے اویلیبل تھی اب انفورچنٹلی کیونکہ اس کی زیادہ مانگ نہیں چلی تو اس وجہ سے وہ ایک سیٹ تو بند ہو گیا ہوئا ہے دوسرا ابھی بھی اویلیبل ہے لیکن وہ دوبائی سے بارہ لرینج ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے بٹ دوائی سے زیادہ آپ کو جو باقی ساری سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں اس پہ ہم آپ کو کانسلٹینسی کے دروح ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر یہ ایک چیز خدا کی طرف سے بھی لازم ہے کہ جب ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص جس کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم اس کی ہیلپ کر سکے ہم سب نے خاص طور پر ہم میں سے جو بڑے ہیں انہوں نے تو اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ یار کل وہ اچھا بھلا تھا ایک دم سے گرا اور آج سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے فوت ہو گیا یقین ہی نہیں آرہا یہ ساری چیز کو سڈن کارڈیئک اریسٹ کہتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ آف تی کیسز اس چیز کے ہسپتالوں سے باہر ہوتے ہیں بلکل بھلے چنگے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی تکلیف یا کوئی بیماری نہیں ہوتی اور سڈنلی ان کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے وہ گر جاتے ہیں اور کسی کو اس کو سپورٹ کرنا نہیں آتا میرے پاس پاکستان کی سٹیٹسٹکس تو نہیں ہیں لیکن امریکہ میں اس چیز کے تقریباً ساڑھے تین لاکھ کیسز ہر سال ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً فورٹی سکس پرسنٹ ہیں جن کو ٹرینڈ ہیلپ آس پاس مل جاتی ہے اور اس ہیلپ کے ملنے کی وجہ سے ان میں سے بارہ فیصد لوگ یعنی تقریباً پنتالیس ہزار لوگ ہر سال وہ ہیلپ مل جانے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں پاکستان میں یہ کتنے اٹیکس ہوتے ہیں یہ تو میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن جو دو سٹیڈیز میں نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے مطابق جو بھی لوگ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے گرتے ہیں ان کے بچنے کے چانسز پاکستان میں زیرو سے ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہیں اس سے زیادہ نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے آپ انڈسٹری میں چلے جائیں چاہے آپ ڈیفرنٹ آفیسز میں چلے جائیں چاہے آپ ایون ڈاکٹرز اور نرسز کے پاس چلے جائیں تو پروپر سی پی آر کرنا نہیں آتا حرکت قلب بند ہونے کے بعد آپ کے دماغ کے پاس تقریباً چار منٹ ہوتے ہیں جس میں اگر اسے خون کی سپلائی مل جائے تو وہ بچ جاتا ہے چار منٹ کے بعد اس میں اریورسیبل برین ڈیمج شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارے اچھے شہروں میں بھی اگر ون ون ٹو ٹو آپ تک پہنچے گی تو وہ سات سے لے کے گیارہ منٹ میں پہنچے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے کا کوئی خاطرخواہ فائدہ اس وکٹم کو نہیں ہوتا تو وہاں پہ موجود لوگوں کو اگر سی پی آر آتا ہے تو ان کے آنے تک ہم اس دماغ کو خون پہنچا سکتے ہیں یہ ٹریننگز ہیں جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں کورپریٹس کے لئے بھی اور انڈیویجولز کے لئے بھی کہ اگر ہم چار سے چھے انڈیویجولز کسی ٹائم کے اوپر اکٹھے ہو کے اپلائے کریں تو ہم ان کو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں بینگ آ ہاسپٹل ایڈمیلسٹریٹر میں نورملی ہاسپٹل کے اندر کافی دیر سارے دن میں اویلیبل ہوتا ہوں لیکن اسی دوران میں اپنی کانسلٹینسیز بھی کرتا ہوں یہ سموکنگ چھوڑوانے کے لئے اور آپ مجھے ٹریننگز کے لئے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم ٹریننگ کیونکہ پورے دن کا کام ہے نائن ٹو فائیو ہوتا ہے تو اسے ہمیں زیادہ پلان کرنا پڑتا بٹ یو کانٹیکٹ می میں ہیڈا ہوں کیونکہ پڑتے ہیں آپ میرے لئے آپ مجھے ٹریننگ کیلئے اور سی پی آر کے ٹریننگز کے لئے دونوں کے لئے آپ مجھے آپ مجھے پہ لے سکتے ہیں